جدائی ڈالنا نفرت پیدا کرنے کے لیے ایسا تعویز جس سے دو لوگوں میں جدائی نفرت اداوت اور بغض پیدا ہو جائے ہر عمل یا تعویز کے چلنے کی شرائط ہوتی ہیں اس میں سو فیصد کامیابی کیسے ہوگی یا اپنے جو ہے اس کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ جو تعویز ہوتا ہے یہ صرف لکھ لینے سے کام نہیں کرتا اس کے جو ہے زکاة بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو عمل ہوتا ہے اس کے آپ عمل بھی ہوتے ہیں تو تب یہ چلتا ہے پھر اس کو زہل کی ساتھ میں ہفتے کے دن نحس دن لکھا جائے گا تب یہ کام کرے گا اور جو ہے وہ خاص یہی سے اس عمل میں جو ہے وہ دو پتلے آپ نے بنانے ہیں ایک جو ہے جن دو لوگوں میں جدائی کرانی ہے ایک جو ہے اس کا رنگ لال ہوگا اور ایک کا کالا رنگ ہوگا اس کے بعد آپ نے ان دونوں پتلوں کو جو ہے وہ تعویز جو بنایا ہے اپنے اس پر رکھ کر جو ہے وہ سوئیوں کے ساتھ لگانا ہے تاکہ جو ہے جو عمل ہے وہ آپ نے اس پر پڑھائی بھی کرنی ہے جس کے آپ عمل ہیں اب وہ عمل کون سا ہے وہ آپ جس عمل کے عمل ہوتے ہیں اسی کی پڑھائی کی جاتی ہے تاکہ آپ کا کام ہو آپ کا مقصد حال ہو اگر آپ کسی عمل کے عمل نہیں ہے تو پہلے آپ عمل بنیں اس کے بعد آپ جو ہے یہ کام کریں تاکہ آپ کا تعویز یا عمل جو ہے وہ سو فیصد چلے اور آپ کا مقصد حال ہو عمل پڑھ کر سوئیاں لگانا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تصور یک سوئی ارتکاز توجہ یہ ہو کہ جیسے مطلوب پر آپ یہ لگا رہے ہیں ویسے اثر ہو رہا ہے اس کے بعد ہی یہ جو ہے وہ کام کرتا ہے جب آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے عمل پڑھا سوئیاں لگا دی تصور سے یک سوئی کے ساتھ تو اس کے بعد آپ نے تعویز کو باند دینا ہے اب یاد رہے کہ جب آپ کسی عمل کے عمل ہوتے ہیں تعویز آپ صحیح ساتھ میں صحیح دن میں صحیح وقت میں لکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک ہی دن یا دو دن عمل کرنا اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی بار عمل کرنے سے آپ کا مقصد جو بھی ہے وہ حل ہو جائے گا اس عمل کی بھی جو شرائط ہیں تعویزات کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتائی ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ عملیات و تعویزات میں نکامی کا رونا روتے ہیں ان کی وجوہات بھی ہم نے بتائی ہیں یہ عمل بھی یہ تعویز بھی کام کرے گا لیکن جیسے جو شرائط اس کے مطابق کیا جائے اور کوئی بھی عمل ہو یا تعویز ہو اس کو کرنے سے پہلے آپ اس کے عمل بنیں اس کو صحیح وقت میں صحیح ساتھ میں لکھیں تو وہ سو فیصد کام کرے گا ہمارے پچاس سالہ مجرم عملیات میں سے جو عمل ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں جو سو فیصد چلنے والے عمل ہیں موسیقی